پی اوکے میں بھارت سے ملنے کے نعرے لگ رہی ہیں پاکستان کا گندہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے راول کوٹ میں ترنگا لہراتا دیکھ شہباز اینڈ کمپنی کو سونے نہیں دے رہی ہے پی اوکے سے بر بر پاکستانی سینہ کے بھی پاؤں اکڑ رہی ہیں پاکستان اب اپنے زہر سے خود ہی مر رہا ہے پاکستان ادھکرت کشمیر میں اٹھی وطروں کی چنگاری اب شولہ بن کر پاکستان کو خاک کرنے پر آمادہ ہے پی اوکے سے بر بر پاکستانی سینہ کے پاؤں کھڑ رہے ہیں پاکستانی حکومت نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ان کے خلاف اتنا بڑا وطروں ہوگا جسے روکنا باک آرمی چیپ آسیم منیر اور آئی ایس آئی کے لیے ناممکن ہے راولکوٹ میں تیرنگا لہراتا دیکھ شہباز اینڈ کمپنی کو احساس ہو گیا ہے کہ اب پی اوکے کو بھارت میں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان کا گندہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ پی اوکے میں بورڈر کھول کر بھارت سے ملنے کے نارے لگ رہے ہیں پی اوکے میں آزادی کنارے لگ رہے ہیں اور قائر پاکستانی پوٹ جان بچا کر بھاگنے کے لیے مجبور ہے لیکن کشمیر میں فاروق عبداللہ پاکستان کی تعریف کرنے میں پیچھے نہیں ہیں انہوں نے بھارت کو ہی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں اس کے پاس ایٹم بم ہے موڈی کو ہرانے کے لیے پاکستان سے مدد مانگنے والے منی شنکر ایئر نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس پرمانو بم ہے اگر ہم نے انہیں سممان نہیں دیا وہ بھی چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں یاد رکھے گا ان کے بعد بھی اٹم بم ہے یاد رکھے گا اور آپ سوچ گیا ہے کہ وہ اٹم بم ہمارے اوپر ہی گرے کسی پاگل نے ہمارے بم کو لاہور سٹیشن میں پھوٹا تو آٹھ سیکنڈ کے آٹھ پل کے اندر اس کی جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے وہ عمرت سے پہنچیں گے تو ایسے بم بغیرہ رکھ کر آپ اس کو استعمال کرنے کا روک ہو لیکن یدی آپ نے ان سے بات کی ان کو عزت افضایا تو تب ہی جا کر وہ اپنے بم کے بارے میں نہیں سوچیں گے لیکن آپ کو ان کو ٹھکڑا دیا اور بچے جیسے کٹی کہتے رہے تو کوئی پاگل وہاں آ جائے وہ بم نکال لے اور پھر کیا ہوگا جن کو رات میں بھی سوتے سوتے پاکستان کا پرمانو بم دکھائی دے ہیں پاکستان اپنے زہر سے خد ہی مر رہا ہے بلوچستان سے لے کر راولکوٹ تک پاکستان کی بددر ہوتی حالت دنیا دیکھ رہی ہے پی او کے پر پاکستان کے نیتا چپے سادھیں ہیں لیکن بھارت کے اندر ایسے نیتا ہیں جنہیں پاکستان سے اس قدر ہمدردی ہے انڈیا گٹ بندھن کے کئی نیتاؤں کا برطاو اچانک پاکستان کے پروکتاؤں کی طرح کیوں ہو گیا ہے کوئی کساب کو کلین چٹ دے رہا ہے تو کوئی پولواما آتنگ کی حملے کو سٹنٹ بتا رہا ہے اسی مدے پر پردھان منتری نے نیوز ایٹین انڈیا سے سپر ایکسکلوزیف باتشیت میں وپکش پر قرارہ وار کیا آپ کیسے آپ ایکشہ کر سکتا ہوں پاکستان بھی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوئے ایسا کہتا نہیں ہے پاکستان بھی نہیں کیا تھا پاکستان نے تو رہول گاندھی کی تاریف کر دیتا پاکستان کے ایک نیتا ہے لیکن کانگریس پاکستان میں سدن میں ان کے نیتاؤں نے بھاشن کیا ہے کہ یہ جس پکار سے سرجیکل سٹرائیڈ کر کے جاتے ہیں اے سٹرائک کر کے جاتے ہیں اور ہم ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھا کرتے ہیں یہ ان کے بھاشن ہے وہاں دیش اگر ہماری بات نہیں ماننی ہے ہماری دیش کی سینہ کی بات نہیں ماننی ہے تو وہ اپنے مطر پاکستان کی لوگوں کو ایک بات تو سن لیں ان کو تو مان لیں کشمیریوں کی آواز دبانے کی ساری کوششیں بے اثر ثابت ہوئی ہیں اس لیے پاکستانی سینہ نے اپنا حق مانگنے والے عام لوگوں کو بھارت کا ایجنٹ بتا دیا میں نے کہا اگر یہ عمال بنا لیا تو ان کو کہاں رکھا ہے اور ان کا کیا کریں گے وہ انہوں نے کہا ان کے کپڑے اتار رہے ہیں اس وقت اور کپڑے اتار کے ان کو ننگا کر کے تو چھوڑ دیں گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نہج تک لایا کون اس نہج تک حالات کو لانے کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر کی جو حکومت ہے چودری انوار الحق کی اور پاکستان کی جو چیف سیکٹری ہے پی اوکے کی عوام آٹے اور بجلی پر سبسیڈی کی مانگ عرصے سے کرتی آئی تھی لیکن شہباز سرکار نے ان کی ایک بات نہیں مانی اور وہاں ودروہ کو کچلنے کی پوری کوشش کی اس کا نتیجہ ہے کہ آج پی اوکے پاکستان سے الگ ہو کر بھارت میں شامل ہونے کے لیے حلہ بول رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان طالبان نے بھی پی اوکے میں ودروہ کو سمرتھن دے دیا ہے پاکستان میں ایک بار پھر سے تختہ پلٹ کی حل چلتی اس ہے مارچ مہینے میں پردھان منتری پت کی شپتھ لینے والے شہباز شریف کی جگہ عمران خان کی واپسی کا حلہ مچا ہے عمران خان کی پارٹی کے نتاؤں نے کھلے آم اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ آرمی چیف آسم منیر اور عمران خان میں بڑی ڈیل ہو چکی ہے کہا جارہا کہ اس ڈیل میں مولانا ڈیزل کے نام سے کوکیات فضل الرحمن نے اہم قردار نبھایا ہے پاکستان میں پلٹی وازی پاور میں لوٹ رہے ہیں نیازی شہباز کے سر پر مونیر نے لٹکا دی دو دھاری شمشی پاکستان میں تورپ کا پتہ بنے مولانا ڈیزل اسلام آباد کا تخت پھر سے ڈول رہا ہے کٹ پتلیوں میں پھر بدل کی تیاری ہے کردھان منتری پت پر نئی تاج پوشی کی زبردست حلچل ہے شہباز شریف کی ویدائی اور عمران خان کی ستہ میں واپسی کے چرچے راول پنڈی سے اسلام آباد تک ہلو رے مار رہے ہیں اعلان تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ جیل میں بند عمران خان نے آرمی چیف آسم منیر سے بڑی ڈیل ڈن کی ہے ڈیل کے تحت انہیں پھر سے پپٹ پی ایم کی پدوی ملے گی مگر کچھ شرطوں کے ساتھ ظاہر ہے ایسے میں موجودہ پی ایم شابان شریف کی شامت آئے گی لیکن اچھانک ہی سارا پاسا پلٹ کیسے گئے پاکستان کی حکومت کی چولیں کیوں ہل گئیں کس نے کی عمران خان کی سینہ سے سیٹنگ کیا بوشرا بیوی کے ایجنٹس نے مشن پوسیبل بنایا یا پھر ڈیزل مولانا نے شریف بردرز کو گچہ دیا حقیقت حیرت انگیز ہے مگر جو کھچڑی پڑوسی ملک میں پک رہی ہے اس نے نواز شریف اور بھٹو خاندان کا زائقہ بگاڑ دیا ہے کیونکہ عمران کی جیل سے رہائی اور پی ایم کی پاور میں آنا پاکستان میں بڑے قتلیام کا سیدھا سگنل ہے شاہباد شریف کی حیثیت سیلیکٹڈ پی ایم کی ہے لیکن آرمی چیف آسیم مونیر کو یہ سیلیکشن راست نہیں آ رہا ہے اڑیالا جھیل میں بند عمران خان کو اسی موقع کا انتظار تھا جن فواد چودری نے شاہباد شریف کی حیثیت بتائی ہے انہی سے سنیے عمران اور آرمی چیف کی ڈیل میں بچولیا کون ہے پاکستانی حکومت کا تورپ کا پتہ بھی کھل گیا ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت سب سے میرے خیال میں ایک تورپ کا پتہ ہے اس سارے اس کارڈ کی گیم کا اگر اس وقت کوئی بادشاہ ہے تو فضل الرحمان ہے اور وہ اگر نہ مانے اس حکومت تو اس کو مینیج نہ کر سکی یہ حکومت نہیں چل سکتا اس قدر کی ساتھ وہی شاید ہی کہیں دیکھتی ہو لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے یہاں ہر گھڑی پاسا پلٹتا ہے آرمی چیف کا ماتھاٹ تھن کا بھر نہیں کہ اسلام آباد میں سنگھاسن ڈھول جاتا ہے کیونکہ اصل بادشاہ سینہ پرمک ہی ہے جن سے عمران خان کی ڈیل لگ بھگ ڈن ہو گئی ہے عمران خان کا دائیا ہاتھ کھے جانے والے شہرگیار افریدی نے کھل کر ڈیل کی ڈیٹیل پبلک کے سامنے رکھی تھی جس کے دیت سینہ عمران خان کو جیل سے رہا کر سارے مقدمے بازی سے بھی راحت دینے کو تیار ہے عمران خان کو اس کے عوض میں پہلے کی طرح کٹ پتلی پردھان منتری والا رول پلے کرنا ہوگا ساتھ ہی انہیں سینہ کے خلاف کی گئی اب تک کی تمام بیان بازی سے توپا بھی کرنی ہوگی حال ہی میں شہباد شریف سے کراچی میں پاکستانی او دیوک پتیوں نے بھارت سے دوستی کی سلا دی تھی شہباد شریف نے اس سلا کو بہت سیریسلی لے لیا شہباد شریف سینہ سے اس اور آگے بڑھنے کی اجازت بھی مانگنے کی حسرت جتا رہے تھے اوڈھر پاکستانی آرمی بھارت سے دوستی تو چاہتی ہے مگر اس کشری کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے آرمی کی رن نیتی اب بھی پاکستان کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی ہی ہے مطلب کی پاکستانی جنرل جیسا چاہیں گے ویسا ہی حکومت کو کرنا ہوگا اوڈھر بھارت سے دوستی کی بات سامنے آتے ہی کٹر مولانا زمات بوخلا اٹھی ہے جس کے بعد مولانا فضل و رحمان نے مورچہ کھول دیا آرمی اور امران کی ڈیل آگے بڑھانی شروع کر دی شاہباز شریف کی حکومت میں مولانا ڈیزل کو زیادہ بھاؤ نہیں مل رہا ہے پاکستان میں آئے چناؤی نتیجے کے بعد سے ہی مولانا فضل و رحمان فرفرہ رہے تھے وجہ یہ آنکڑے بنے پاکستان کے عام چناؤں میں دو سو پیسک سیٹوں کے نتیجے آئے جن میں امران خان کی پارٹی سمرکت نردلی امیتواروں کو وانبے سیٹ ملی جبکہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کو پچھتر سیٹیں اور بلاول بھٹو کی پی 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 کو چھوان سیٹیں ملی اس کے علاوہ چھوٹی پارٹیوں کو 19 سیٹ ملی کھنڈت جنہ دیش کے بعد شریف اور بلاول نے کئی اور دلوں سے گڑ بندھن کر حکومت بنا لی مگر اس حکومت کے راج میں کوہرام مچا ہوا ہے گڑ بندھن میں صرف فٹوول چل رہی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسی کلہ کو عمران کی بیگم بشرا نے اپنا ہتھیار بنایا پی جی آئی کے تمام لیڈر نے مولانا فضل رہمان کے گندھے پر بندھوک رکھ کر شاہباز حکومت کو دھوان دھوان کرنے کا پلانٹ بنایا ہے کیونکہ پاکستان میں بھوکمری اور آتنکواد نے کہر برپا رکھا ہے مہنگائی کی مار جھیل رہی آوام شریف سرکار کو اخاڑ پیکنے کے موڈ میں ہے ساتھ ہی بڑتی آتنکی وارداتوں نے سینہ کے ہاتھ پاؤں پھولا رکھے ہیں پاکستان پوری طرح ڈسٹرپ ہو چکا ہے اگھوشت طور پر پاکستان کا آخہ چین ہے بیجنگ سے مل رہے خیرات پر پل رہے پاکستانی سینہ کے جنرل اپنے آخہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کر سکتے اس لیے شاہباز شریف کا پتہ صاف ہونا تائے ہے ایسے میں وکلپ کے طور پر صرف ایک ہی نام بچتا ہے وہ ہے عمران خان لوٹری انہی کے نام کی نکلی ہے لیکن لوٹری کو وہ کتنے دن تک کیش کر پائیں گے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں پہلے بھی کٹکتلی سلطان بن کر عمران خان کو صرف گھاٹا لگا تمام توحمد کے ساتھ جیل کی روٹی بھی کھانی پڑے دیکھنا یہ ہے کہ عمران دوبارہ غلطی دھوراتے ہیں یا نہیں